یہاں پر خود سروکن نے مانا ہے کہ ضروری سپلائیز بحال رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے اور یہ بات انہوں نے جب سرگئی شوئیگوں کو بتائی تو انہوں نے یہ بات کہا کہ میں اس سے سہمت ہوں اور اسی لیے یہ واپس اپنے سینکوں کو لانے کا کام آگے بڑھایا جانا چاہیے اب نووہ کھاکوف کا ڈیم جس کا ذکر بھی کیا جا رہا تھا وہ جو ڈیم ہے اس پر حملے سے باڑھ کے حالات بن سکتے ہیں اور اس میں بغیر اصل میں گولیوں اور بموں کے اور بغیر شیلز کے بڑی تباہی ہو سکتے ہیں اور رشیہ اسے جھیلنا نہیں چاہتا بار سے سینہ اور لوگوں کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے لیکن یوکرین کیا رہا ہے کہ لوگوں کا حوالہ بے وجہ دیا جا رہا ہے اصل میں ان کو اپنی فکر ہے اور اپنے سینکوں کو بڑا نقصان ہوتے شاید وہ دیکھ رہا ہے فلحال اور یہاں پر کیا ہو سکتا ہے روس کی سینہ کا کمزور ہونا یوکرین کا آکرامک ہونا ہائی مارس کے حملے روکنے میں ناکامی یہ کل ملا کر ایسی پکچر بنا رہے ہیں وہاں جہاں رشیہ کو فلحال یہ لگ رہا ہے کہ قدم پیچھے کھیچنے سے ہم اس تباہی سے بچیں گے جو اصل میں ہماری بلائی ہوئی تباہی زیادہ ثابت ہو سکتی آنے والے دنوں میں اس لیے شاید یہ فیصلہ لیا گیا ہے لیکن اس کو strategic retreat کے طور پر ماننے کے لیے جنرل صاحب بھی تیار نہیں ہے سنجا بھارت دواج صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں سنجا صاحب میں سیدھا سیدھا دیکھ رہا ہوں مجھے لگتا ہے یہ strategic withdrawal ہے اور جس طریقے سے آسیس جی نے بات بتائی کہ پہلی بات پہلا کیا کر رہے ہیں روس کی جب سینہ withdrawal کر رہی ہے تو وہاں کا جو basic infrastructure ہے چاہے وہاں کے bridges ہو اس کو damage کر رہا ہے توڑ رہا ہے تاکہ یکرین کی سینہ کو وہاں پہ بڑھت نہ ملے وہاں پہ مجبوطی نہ ملے دوسری بات کی ساپ ساپ ہے کہ اپنا strategic point بنا رہے ہیں نشط روپ سے آپ نے بارڈ کے خطرے کی بات کی لیکن جس طریقے سے پشمی چھوڑ سے withdraw کر رہے ہیں اور پوروی چھوڑ میں وہ اپنی مجبوطی بنائیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ اتنا جلدی نسکرس نکالنا کی روس withdraw کر رہا ہے نو مہینے سے پورا میرے تو انہوں نے جنرل صاحب نے بتایا کہ ادھر پیچھے بھی تو ایک ندی ہے اتنی بڑی نہیں لیکن پیچھے بھی ایک ندی ہے اور وہاں پر آپ ایک سینڈوچ ندیوں کے بیچ میں بن جائیں گے آپ اصل میں وہاں پوروی کنارہ اس کا جو ہے اور اس ندی کا جو کنارہ ہے اس کے بیچ میں سینڈوچ بن جائیں گے تو کیا اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے آنے والے دنوں میں روس کے سینہ یہاں سے بھی پیچھے ہٹے گی اور کہے گی کہ یہاں پر بھی تباہی ہو سکتی ہے کیا مائنڈ یہاں پر اصل میں بدلنے لگا ہے اب رشیا کا سنجب بھاردواج سر جی بلکل دیکھئے یہ بات میں بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا آسانی سے رشیان فورسز ویڈرو کرنا اور یکرین کو بڑت دینا یہی تو ایمپریشن رہا ہے کہیں سے کہیں سے آپ کی اور آشیش کی بات کا میں یہاں پر آگے بڑھاتا ہوں جنرل صاحب کے پاس لے کر جاؤں گا ایمپریشن یہی ہے رشیا کا کہ رشیا اتنی آسانی سے give up نہیں کر سکتا یہ کوئی اس کی strategy ہوگی لیکن کیو سے پیچھے ہٹنا خار کیو سے پیچھے ہٹنا وہ بتایا جا رہا ہے ایزیم سے پیچھے ہٹنا یہ ایڈونسک میں پیچھے کی طرف آنے کے لیے مجبور ہونا کیا یہ بتا رہا ہے کہ رشیا ایکچولی ریلائز کر رہا ہے